بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوئی برخت کے نیچے لیکن آج جو کنٹری میرے آلفابیٹس میں ہے وہ ہے جی ارجنٹینہ اور اس کو ریپبلک ارجنٹینہ بھی بولتے ہیں یہ ساؤت امریکہ میں برازیل کے بعد سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا رقبہ دوستو کو ستائیس اٹھائیس لاکھ مربع گلومیٹر کے آس پاس ہے یعنی کہ یہ پاکستان کو ملا کے تقریباً چار گناہ زیادہ ہے پاکستان کے رقبہ سے اور آبادی اس کی صرف ہے چالیس کروڑ اس کا کیپیٹل ہے جی بیونس آئرس جو کہ بہت خوبصورت سٹی ہے یہاں پہ سپینش لینگویج بہت زیادہ بولی جاتی ہے یہاں پہ یہودی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ اس ملک کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ فٹبال کی جہاں پہ بات ہوگی نا تو سمجھ لے دوستو ارجنٹینہ کا نام جو ہے نا وہ ضرور آپ کو یاد رہے گا اس میں میراڈونا اس کے علاوہ یہاں پہ لیونل میسی یہ دو بڑے نام ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہے دو دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے فٹبال کا اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میسی کا جو علاقہ ہے نا وہاں پہ آپ اپنا نام میسی نہیں رکھ سکتے اس کی جو کرنسی ہے نا دوستو اس کو کہتے ہیں ارجنٹینہ پیسو اور یہ آپ کے لیے خوشکبری ہے بین کا پاکستانی کے آپ کی کرنسی ان سے زیادہ اچھی ہے آپ کے ایک روپیہ ہو تو ارجنٹینہ کا تین شارعہ تریپن ارجنٹینہ پیسو بنتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے جھنڈے میں دو کلر ہیں آہ وائٹ ہے اس کے علاوہ لائٹ بلیو ہے اور اس کے اندر سورج کی اٹھائیس گرنوں کے ساتھ ایک نشان ہے ایمبلم اور دوستو یہ ساؤت امریکہ میں ہے اور سب سے بڑی بات یہ اس کنٹری کی کہ یہاں کی جو یونیورسٹی اور بیونس آئیرس ہیں وہ ورلڈ سکسی نائنٹ رینڈ یونیورسٹی ہے آج کی طریق تک کیویس رینکی ادر وائز یہاں پہ اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو وہ سوس ہوئی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل پبلک یونیورسٹی چالیس ہیں اور جو فری ایڈوکیشن ہے انڈر گریجوئٹ تک ہے ان کے اپنے سسٹم ہیں پرائیمری سسٹم ہے سیکنڈری سسٹم ہے تاری سسٹم ہے اس کے علاوہ ان کے جو لوکل لینگوڈز میں ایڈوکیشن ہے اس کے علاوہ فورن لینگوڈز میں ایڈوکیشن ہے سپینش یہاں پہ بائی ڈیفالٹ گولی جاتی ہے اٹیلین بہت زیادہ ہیں لیٹن کنٹری میں سمجھنے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے جتنے بھی لیٹن کنٹری ہیں لیکن ان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کتنی خاص نہیں آیا بیونس یونیورسٹر اور بیونس ایرس کے علاوہ باقی یونیورسٹر میں شاید آپ کو سکولرشپ بھی نہ ملے جی ڈی پی اے بھی سو سو ہے پچھلے دنوں میں یہاں پہ سلمپ آیا ہوا تھا یہاں کی حسین آئیں بہت خوبصورت ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ 35% عورتوں نے اپنی سرجری کرائی ہوگیا جی یعنی کہ خود صورتی کو یہاں پہ پیروٹی دی جاتی ہے آپ کو یہاں پہ لوگ ڈانس کرتے انجوائے کرتے زیادہ ملیں گے انگلیش بولنے والے بھی لوگ ہیں یہاں پہ اور اگر یہاں پہ ریلیجیسلی بات کی جائے تو ابھی موجودہ جو کرسچن کے پاپ فرانسز ہیں وہ بھی یہاں سے ہی ان کا تعلق ہیں لیکن ان سے لیٹر ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے یہاں پہ کسی کیفیٹیریا میں باکسر ہوتا تھا یہ آپ نے بات بہت زیادہ سنی ہوئی لیکن یہ اتنی بھی امپورٹنٹ بات نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے کیا کام کر دیا اور اس کے علاوہ نیٹو کا الائی ہے یہ ملک اور یہاں پہ یہ جو ٹاپ ٹوینٹی کنٹریز ہیں دنیا کی نیشنز ہیں ان میں بھی ارجنٹینہ ہی آتا ہے اس ارجنٹینہ کا جو سپینش لینگویج ہے ایٹمولوجی کے حالے سے اس کا مطلب سلور یعنی چاندی کا ہے یہاں پہ آپ کو اورکیالوجی کا ریکارڈ ملے گا یہاں پہ آپ کو ہیریٹیج ملے گا جیوگرافی ملے گی جیولوجی ملے گی ڈی بیسٹ نیو لیتھک سائیڈ اگر آپ کو اورکیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں تو دس ہیزار بیسی سے لے کر پانچ ہیزار بیسی یعنی کہ نیو لیتھک سے لیٹر نیو لیتھک تک اس کے علاوہ آئرن ایج اس سے علاوہ آپ کو ہیسٹری پری ہیسٹری پروٹو ہیسٹری یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی جی ارچنٹینہ کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ کلونیل ایرا بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک امریکن امرگانو ویسٹ پاکٹ کا ویج بھی ہے یعنی کہ اس کی ہسٹری کلونیل ایرا میں بھی بہت پرفیکٹ تھی بہت سڈانگ تھی انڈیپینڈنس اور سیبل وار بھی یہاں بھی بہت زیادہ یہ چیزیں تو چلتی ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا دوستو اس ملک کی وہ ہے یہاں کا فوٹ بال فوٹ بال کے اندر تو یہ جو ملک ہے نا جس نے تو کمال کر دیا آپ یقین کریں جس طرح ہمارے ملک کا قومی کھیل تو کرکٹ ہے ساری قومی کھیل تو حقیل ایک لوگوں نے کرکٹ پہ انی مچائی ہوئی ہے اسی طرح یہاں پہ لوگوں نے فوٹ بال کے اندر مچائی ہوئی ہے جی انی اس کے علاوہ اگر ہم اس کے موڈرن نیشنز کی بات کریں تو بیونس آئرس کے اندر ہی اس کی جو ریولیوشن می ریولیوشن اس کو می ریولیوشن کہتے ہیں جو امیگرینٹس تھے اٹلی سے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور گریٹ امیگریشن ویب ٹو ارجنٹینہ بھی بہت مشہور ہے یعنی کہ اس کے علاوہ اٹھارہ فکسٹ کی پاورز تقسیم ہوتی رہی ہے بیٹل آف پاون بیٹومے بیٹل یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ارجنٹینہ کی ہسٹری میں ایک خاص کردار ادا کرتی چار کروڑ لوگوں کا ملک ہے دوستو تیس سے چوبیس یہاں پہ صوبے ہیں تو بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اس کے علاوہ اٹھارہ سو ٹھتہ سے لے کر اٹھارہ سو جراسی تک کونکسٹ آف ڈیزرٹ یہاں کی بہت مشہور تحریک سامل لیں وہ ایک جنریشن تھا جنریشن آف ایٹیز کی بات کر لیں کہ وہاں پہ یہ اچانک کی بائیولاف سرڈن ارجنٹینہ کا پورا کلچری چینڈ ہو گیا اس کے علاوہ دوستو اس کی ہسٹری میں بہت بہت سی چیزیں ہیں آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ ارجنٹینہ میں اگر تھرٹی فائی پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہ اگر چاہتی ہیں جی اپنی سرجیڈ کروانا تو یہاں پہ کتنی ویلی ہوگی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے گی یہاں بخانہ جنری بھی رہی ہے اس کے علاوہ ان کے لیڈرز کو مارا بھی گیا ہے بہت خطرناک تریکے سے مارا گیا ہے ڈیموکریسی بھی یہاں پہ آئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ساملنے کے انارکی کا بھی سسٹم رہا ہے کارلوس مینن جو تھے وہ پریزیڈنٹ بنے انیس سو نانوے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کی پولیٹیشنز کے لیے پولیٹکس کے لیے اس کے علاوہ پروٹیسٹ بھی بہت ہوتے رہے ہیں بیونس آرس میں دسمبر دوزارے ایک ریوٹس جہاں پہ چھگڑے بہت ہوئے ہیں چلی کی طرح تو اگر آپ یہاں کی جیوگرافی کی بات کریں دوستو توپوگرافیکلی یہاں پہ بہاڑ بھی ہیں لینڈسکیپنگ بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹرینز بھی ہیں ندی نالے بھی ہیں بہت سے چیزیں اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس کے کنٹری میں اٹلی ہے برازیل ہے چلی ہے یورا گوئے ہے پیرا گوئے ہے لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹھ سے جیوگرافی سے ہٹھ کے جو ان کا گلیشیرز کا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت مزے گا ہے جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو بہت مزے گا دوستو اس کے علاوہ دوستو یہاں کی ایکانومی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ڈسٹرپو ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ لے کے بس سر لنکا کی طرح کال نہیں پڑا باقی سب کچھ ہو جائے کلچر میں ان کا سن آف می یعنی کہ جو ان کے فلاگ کے اندر سورج کی اٹھائیس کرنے ہیں سپینش اٹیلین گریگ یہ انفلینسز یہاں پہ رہے ہیں اور چب کبھی بھی آپ نے اٹھنٹی ماں میں جانا ہے نا دوستو ایک جیسے ذہن میں رکھ لیں آپ کو وہاں پہ اسٹری ملے گی قریق کے ساتھ جغرافی ملے گی بہت خوبصورت جالو جی ملے گی اور وہاں کا فٹبال کا جو کلچر آنا وہ آپ کو کرے گا بہت زیادہ محضوز آپ اس سے بہت زیادہ دوستو یہ تو تھی کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں ارجنڈینہ کے مطالق لیکن یہ امپورٹن باتیں تھیں ان کو ضرور سکھیں سمجھیں اگر آپ نے ارجنڈینہ جانا ہے تو آپ کو اس کی ہسٹری تاریخ اور سیولیزیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے سپورٹ بھی کرتے رہا کریں تھنکی سو مچ